چراغِ مدھتِ مولا جلائے بیٹھے ہیں ہم آفتاب سے آنکھیں ملائے بیٹھے ہیں اور امامِ اصر کو وہ کیسے موہ دکھائیں گے امامِ اصر کو وہ کیسے موہ دکھائیں گے جو پوری قوم کو چونہ لگائے گا آرے باہ 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 کیسے موہ دکھائیں گے نہ آفتاب نہ کھرتے گلاب جیسے ہیں نہ آفتاب نہ کھرتے گلاب جیسے ہیں نہ وہ جناب نہ عزت معاق جیسے ہیں نہ وہ جناب نہ عزت معاق جیسے ہیں اور جھلس گئے تھے جو زہرہ کا گھر جلانے میں وہ چہرے آج بھی کھنڈے کباب جیسے ہیں جیتے ہیں جو علی کی محبت کو چھوڑ کر جیتے ہیں جو علی کی محبت کو چھوڑ کر دوزخ میں جا رہے ہیں وہ جنت کو چھوڑ کر دوزخ میں جا رہے ہیں وہ جنت کو چھوڑ کر اور ذکرِ نبی جو کرتے ہیں ذکرِ علی بغیر ذکرِ نبی جو کرتے ہیں ذکرِ علی بغیر پڑھتے ہیں وہ نماز حقامت کو چھوڑ کر پڑتے ہیں وہ نماز حرامت کو چھوڑ کر اب بیمار ہیں جو بغز جنابِ امیر کے بیمار ہیں جو بغز جنابِ امیر کے ان کا علاج کچھ نہیں لانت کو چھوڑ کر بیمار ہیں جو بغز جنابِ امیر کے ان کا علاج کچھ نہیں لانت کو چھوڑ کر اہم سے ابھاگا کوئی جہاں میں ملا نہیں اہم سے ابھاگا کوئی جہاں میں ملا نہیں آگے تھے جو رسول کی میت کو چھوڑ کر آگے تھے جو رسول کی میت کو چھوڑ کر اور ایک شیر سنجیدہ ہو گیا ہے سماغ فرمائے کہ خطبات زینبی کا خطبات زینبی کا ملا ہی نہیں جواب خطبات زینبی کا ملا ہی نہیں جواب قرآن اور نحج بلاقت ہرے بھوڑ کر خطبات زینبی کا ملا ہی نہیں جواب قرآن اور نحج بلاقت کو چھوڑ کر اور یہ شیر خاص طور سے سماغ فرمائے کیونکہ ہمارے علامہ شہنشاہ حسین نقی صاحب کی تقریروں میں ایک سبق رہتا ہے کوئی اسی طرح سے میں نے بھی کوشش کی ہے کہ یہ ایک شیر دل خوش کرو نہ شمر کا ابن زیاد کا دل خوش کرو نہ شمر کا ابن زیاد کا فرش عذا پہ آؤ سیاست کو چھوڑ کر اور ہندوستان حسین کی خواہش کا نام ہے ہندوستان حسین کی خواہش کا نام ہے بیتاب ہم نہ جائیں گے بھارت کو چھوڑ کر اب میں دیکھیں میں یہاں پہ ہوں علامہ ساتھ پہ ساتھ ہوں لیکن یہ جو علامہ کی سلمین ہے نہایت علمی نہایت علمہ کی علمہ کی عشورہ کی بسلی ہے مکنو فیض بسلی ہے اور شیر وعدف کی بسلی ہے اور وہاں سے نہایت نفیس شاعر ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کی آواز بھی تحت کا موجودہ بھی آپ نے دیکھا اور سردن کا موجودہ جناب نفیس علامہ صاحب اور یہ جو شیری نشیست ہے ابھی ایک جیشن ہو چکا ہے اللہمہ شاہنشاہ حسین نخمی صاحب اس دہنی سترپال میں ایک طرحی نشیست ہو چکی ہے یہ اس کی سپلیمنٹری کے طور پر اس کے زمین کے طور پر یہ دوسرا ہمارا دور ہے اور اس کی سپلیمنٹری ہوتی رہے گی تو اس دوسرے دور میں میں گزارش کروں گا جنہا رہا ہے جب گرے شبدیر پر یہ سل جھکا اچھی طرح تہت میں پڑھ رہا ہوں جب درے شبدیر پر یہ سر جھکا اچھی طرح تب عبادت کا ملا مجھ کو مزا اچھی طرح تب عبادت کا ملا مجھ کو مزا اچھی طرح اب دیکھئے کربلا اے فرشتو لے چلو ہم کو یہاں سے کربلا جانتے ہیں اپنے غم کی ہم دبا اچھی طرح جانتے ہیں اپنے غم کی ہم دبا اچھی طرح جانتے ہیں اپنے غم کی ہم دبا اچھی طرح علم عشیت دیکھیں گے عصور بھائی ملنہ نے دیکھیں گے کہ جب میرے ماتھے پر خاک کرولا مل دی گئی میں بہت دیمار تھا اچھا ہوا جب میرے ماتھے پہ خاکے کربلا مل دی گئی میں بہت بیمار تھا میں بہت بیمار تھا اچھا ہوا اچھی طرح آپ دیکھیں رشیر اس کو کہتے ہیں سخی رومال زہرہ دے دیا اس کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں سخی رومال زہرہ دے دیا جانتے تھے شاہدی ہر کی خطا اچھی طرح جانتے تھے شاہدی ہر کی خطا اچھی طرح اس کو کہتے ہیں سخی رومال زہرہ دے دیا جانتے تھے شاہدی ہر کی خطا اچھی طرح جی شیر دیکھے گا کہ فاطمہ کے گشمنوں پر لانتیں ہوئی گئیں دوسرا مسکرشنہ ہے فاطمہ کے گشمنوں پر لانتیں ہوتی گئیں جب برق تاریخ کا پلٹا گیا اچھی طرح جب برق تاریخ کا پلٹا گیا اچھی طرح فاطمہ کے گشمنوں پر لانتیں ہوتی گئیں جب برق تاریخ کا پلٹا گیا اچھی طرح شیر دیکھیں گے بس ایک شیر ہو گیا ہے اس کو کوئی اپنے اوپر نہ لیں گے پس کہہ دیا کہ کون ہے کون ہے کون ہے سرور کا زائر کون آیا گھومنے کون ہے سرور کا زائر کون آیا گھومنے جانتی ہے سرزمین کربلا جانتی ہے سرزمین کربلا اچھی طرح بس ایک نفیس ارمان ہے دل میں میرے مولا یہی ایک نفیس ارمان ہے دل میں میرے مولا یہی حشر میں مینجائے مدھت کا صلاح اچھی طرح حشر میں مینجائے مدھت کا صلاح اچھی طرح یہ اتنے اشار میں نے سید نناب اٹھاکٹر اکباس وزا غیق کی پیش خانی کے طور پر میں نے پڑھا تھا میں تدارش کروں گا کی بھرپور طریقے سے یہاں پر دو لوگ موجود ہیں ان کی سماعتوں کے اور نظر کریں اور خصوصا اللہ ماتھا بہت شکریہ تو سب سے پہلے جیسے پرانے کریم میں کہا گیا ہے کہ اللہ کا شکر ہوں کیسے عدا کرے گا جو بندوں کا شکر نہیں عدا کر سکتا میں خطیب اکبر اور خطیب علیہ وفان جیمان واضح کو اور علیہ وصوص مولانا ڈاکٹر یاسلو پاس صاحب کل پورے ہندوستان نے ثابت کیا کہ فرقہ میں لگت گئی ہے اور اللہ نایجا پر صاحب نے بے شکریہ بے شکریہ بے شکریہ بے شکریہ بے شکریہ بے شکریہ یہاں آنے کے لیے تمام حروابِ حل وقت سے بات کر کے ان تمام ناہموار مسائل کو ہموار کیا اور راستے پھلتے چلے گئے منزلیں اس طرف بھی ہوتی ہیں جس طرف راستے نہیں ہوتے یہ بھی کل ثابت ہوا اور کل خطیبِ اقبر کے ساتھ جو ہے حدیل فان کے ساتھ ہمارے جو عبد کے پہلے بادشاہ مہدر آسکر دولہ یعنی سترہ سو پچاس میں جب شکریہ وقت دولہ نے یہاں جیسے اپنے بیٹے دکھے جاتے ہیں سترہ سو ستر میں جب انہوں نے بڑا ممبارہ بنانا شروع کیا تھا تو شاید ان کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں رہی ہوگی جتنا بڑا ممبارہ بناتو رہا لیکن ایسے بڑے سامین اور مجمع کا کہاں سے انتظام ہوگا شاید اس خواب کی تعدیر کو دوہ دار چوریس میں جنگا کیا رہے گا اللہ ماشین شاہ حسین نہ کوئی صرف ایک خطیب کا نام نہیں بلکہ ان کے اندر ایک شاید موجود ہے اور نئی نسل کے شوارہ نئی نسل کے خطبہ نئی نسل کے ذاکرین نئی نسل کے مفکرین نئی نسل کے رسرچر ان کو دیکھ کے اپنی تحطیق اور اپنی تخلیق اور اپنی تقید اور اپنی خطابت اور اپنی شائری تصمت اور افتار کا تعیم کرنے لگتے ہیں سوان اللہ سوان اللہ وہ جو کچھ بیان کرتے ہیں ان کے ایک جنلے میں کتاب سمتی ہوئی ہوتی ہے اور ان کے کئی چمکتے ہوئے جنلے کل ہندوستان کے تعریف کو تفتیل کرنے کے تصمتیر میں لیے مجھے لگ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے یہاں سے کتابت خودی ایک نئی سمت اور افتار ملے گی کہ کتابت بھی یہ پندو بھی اور یہ ذاوئے بھی اور یہ ذاوئے بھی اور یہ رابطے بھی اور ان کا آد بھی اور یہ سبت جو وہ کتابت ملکن ہیں اور یہ تتیب ان پر سے کیا کیا پرائز انجام دے سکتا ہے یہ بھی ایک تفتیب یہاں بھی اور دونوں ملکوں کے بیچ میں جو لفتوں کی دیوار بیچ میں اٹھنے لگتی ہے وہ دیوار ختم کر کے دونوں ملکوں کے محافظوں کے سکرین کی حصیت سے یا نہیں ایک اندرستان کی محافظوں پر سکرین کے پاکستان کے بھی منا وہ جنب اللہ علیہ السکرپاد صاحب اور آپ پاکستان سے اندرستان کی محافظوں کے سکرین میرا جنچارتا ہے یہاں سے آپ چونکہ خیرکن سے بھی آپ کا ایکی صلاح یہاں کی الوحطی سکرین سے یہاں کی محافظوں کے جو خیرکن سے بھی کہاں کی محافظوں کے جو یہاں کا جو دلاوی ماحول ہے وہاں کی ایک شاہ وہاں کا ایک چراہ جب خیر بول کی آسمان پر جاتا ہے تو آفتار احمدتار بڑھا ہے اور دنیا شہن 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 بھی بہتی ہے تو پھر زمین اپنے چراہ کو بھر کر بلاتی ہے کہ ہماری لوگ اگر لوگ لگائی جائے تو یہاں پر آتی ہے تو اس لوگ کو بھی دیکھا جا سکتا ہے تو کل وہ اندرنا محافظوں نے دیکھا دب ختم گئے اکبر کا چالیسوں ہو گئے تھا تب بھی ایک ریکارڈ خائن گئے تھا لیکن یہ کہا جاتا تھا کہ یہ جو آسوے امام بھالا ہے اس میں دن میں تو مجلس کو سبھی رات کا انتظام مشکل ہے لیکن رات جو عزتاری بھی زدہ بڑی ایسا لگ رہا تھا کہ جب آپ مسائش میں ظلمدار ہیں کہ آسوے مسجد جا آسوے مسجد سے لے کی آسوے مسجد جا آمام بھالا ہے تو اس نے ہمیں ماتم کر رہا ہے اور شبنم جو ہے وہاں اور خطرت جو ہے وہ آپ کے سامنے کے لئے اور ماتم بھی